اپنے بڑوں سے ایک کہاوت سنی تھی میں نے کہ بندر بانٹے ریوڑیاں اپنوں اپنوں میں یقین کریں اس کہاوت کا مطلب نہ بچ اچھی طرح سے مجھے سمجھاتا ہے افسوس ہوتا ہے اسلام علیکم بھر شبزن فیملی کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہیں آپ سب لوگ خیر کرتی ہوں گے اور اپنے گھروں میں خوش اور آباد ہوں گے دوستو فضیلہ قاظم اپنے اور دوسرے ادھاکاروں کے ساتھ ہونے والے زیادتی پر خموش نہ رہ سکی اور پھر پڑی مکمل تحصیلات بتائیں گے آپ کو آج کے اس ویڈیو میں اس سے پہلے جلدی سے پر چنل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ویڈیو کو ویڈا اوٹسکیپ کے لازٹ تک ضرور دیکھے گا دوستو فضیلہ قاظم جو کہ اپنی خوبصورتی اور اپنی جاندار ادھاکاری کی وجہ سے شو بیز انڈرسٹری میں ایک خاص مقام رکھتی ہے اپنے ساتھ اور دوسرے ادھاکاروں کے ساتھ ہونے والی زیادتی پر چھپ نہ رہ سکی اور آنے والے اور اور نئے ادھاکار اور ادھاکاروں کو شدید پلکیز کا نشانہ بڑھایا دوستو فضیلہ قاظم کا کہنا تھا کہ آج کل کی ادھاکار اور ادھاکاروں ایک دوسرے کی خوش آمد کرتی ہیں اور ٹی وی چینلز کی بھی بہت زیادہ تعریف کرتی ہیں اسی وجہ سے ان کو بہت اچھے کام اور آوارڈ شوز میں بھی دیکھا جا سکتا ہے دوستو کیا دوسرے ادھاکار اندھے ہیں ان کو دکھائی نہیں دیتا کہ ان کو کس وجہ سے آوارڈ شوز میں بھی دکھائی دیتے ہیں ان کو کس وجہ سے آوارڈ شوز میں بلائی جاتا ہے اور کام دیا جاتا ہے دوستو فضیلہ قاظم کا مزید کہنا تھا کیا ہم اندھے ہیں ہمیں دکھائی نہیں دیتا کہ ان کو کس وجہ سے اتنا پرموٹ کیا جاتا ہے آوارڈ میں بلائی جاتا ہے پلیز ہمارا اور اچھے ادھاکاروں کا حق نہ مارے دوستو فضیلہ قاضی کی اس بات کا اور بھی بہت سے ادھاکاروں نے ساتھ دیا ہے اور ان کا کہنا تھا کہ فضیلہ قاضی بلکل ٹھیک کہہ رہی ہیں ہمارے شو بیز اندرسٹری میں کچھ ایسے ہی ادھاکار ہیں جو کہ اپنی خوش آمد کی وجہ سے ہی اچھے کام بلیتے ہیں اور آوارڈ شو میں بھی دکھائی دیتے ہیں دوستو کیا آپ فضیلہ قاضی کی اس بات سے تفاق کرتے ہیں کمنٹ بوکس میں اپنی رائے ساگا کرنا مت پھولے گا شو بیز اندرسٹری سے پھر رہتے ہیں مزید اپڈیٹس کے لئے اور مجھے اور مجھے اور کبھر رہے ہیں